زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تیورم 13.2 ڈسکس کریں گے اس کا سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹرائنگل کچھ اس طرح سے ہے یہ A B اور یہ C ہمارے پاس یہ A B C ایک ٹرائنگل ہے اور اس کا ایک انگل بڑا ہے ایک چوٹا ہے مطلب دو انیکل انگل سے انیکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا ہوگا اور ایک چوٹا ہوگا اگر میں کہوں کہ یہ انگل بھی بڑا ہے اور یہ انگل ایک چوٹا ہے یہ بڑا انگل ہے اور یہ چوٹا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس گیون انفورمیشن یہ ہے کہ ان ٹرائنگل A B C میئرمنٹ اپ انگل B is greater than میئرمنٹ اپ انگل A ہمارے پاس انگل انگل A چوٹا ہے انگل B سے یا انگل B greater ہے انگل A سے ٹھیک ہے اب ہمیں پروپ کیا کرنا ہے کہ جو انگل بڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اپوزٹ سائٹ بڑا ہونا چاہیے اس کا اپوزٹ سائٹ تو یہ ہے اس بڑے انگل کا ٹھیک ہے تو یہ greater ہونا چاہیے اور یہ جو چوٹا انگل ہے تو اس کا اپوزٹ سائٹ چوٹا ہونا چاہیے اور یہ سائٹ بڑا ہونا چاہیے greater ہونا چاہیے تو ہم کیا پروو کریں گے کہ CA is greater than CB we have to prove that measurement of CA اسی سائٹ کا measurement یہ greater ہونا چاہیے کیسے measurement of CB سے مطلب CA کا measurement greater ہوگا CB سے اب پڑھتے ہیں پروو کی طرف there are three possibilities اگر دور چیزوں کا comparison کرنا ہے تو تین بہت سکتی ہے یا تو ایک بڑا ہوگا یا دوسرا بڑا ہوگا یا دونوں آپس میں equal ہوں گے تو اسی طرح یہاں پر بھی three possibilities ہے ٹھیک ہے تو اگر میں لکھ رہو کہ CA measurement of CA پہلی possibility یہ ہے کہ اگر measurement of CA اگر میں کہوں کہ یہ list ہے کس سے measurement of CB سے ایک possibility یہ ہے دوسری possibility کیا ہے اگر دوسری possibility میں لے لوں کہ measurement of CA یہ برابر ہے measurement of CB کی یہ دوسری possibility ہے ٹھیک ہے اور تیسری possibility کیا ہو سکتی ہے کہ measurement of CA یہ greater ہوگا ٹھیک ہے تین possibility ہو سکتی ہے اگر میں پہلے والی possibility کو لے لوں کہ measurement of CA is less than measurement of CB اگر میں یہ والا لے لوں یہ پہلا condition اگر میں کہوں کہ CA یہ چوٹا ہے for example اگر میں کہوں کہ یہ CA چوٹا ہے کس سے CB سے تو پھر اس کا opposite angle یہ بھی چوٹا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ then measurement of angle B یہ چوٹا ہوگا measurement of angle A سے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس given information کیا تھی کہ ہمارے پاس angle B بڑا ہے angle A سے تو آپ لکھ لیں کہ which is country to the given یہ تو given کے حلاف ہے ٹھیک ہے تو میں یہ point cancel کروں گا اب اس کو دیکھیں ٹھیک ہے کہ اگر CA For example اگر یہ دونوں side آپس میں برابر ہے CA is congruent to CB تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دونوں angle B آپس میں congruent ہوگی then میں کہہ سکتا ہوں کہ measurement of angle B یہ برابر ہوگا measurement of angle A ٹھیک ہے تو measurement of angle A اور B یہ آپس میں equal ہوگئے تو یہ تو once again given کے حلاف ہے کیون given ہے کہ angle B بڑا ہے angle A سے ٹھیک ہے which is again contrary to the given contrary to the given یہ تو دوبارہ given کی ہوگئی so the only possibility is hence this is the this is the only possibility that hold یہ دونوں تو پیل ہو گئے یہ possibility ٹھیک ہے اور یہ hold ہو رہی ہے کہ میئرمنٹ اپ میئرمنٹ اپ سی اے یہ گریٹر ہوگا کس میئرمنٹ اپ سی بی سے کیونکہ سی اے جو ہے یہ اس بڑے انگل کا opposite side ہے تو بڑے انگل کا opposite side بڑا ہوگا اور یہ سی بی جو ہے یہ انگل اے کا opposite side ہے اور یہ چھوٹا انگل ہے تو چھوٹے انگل کا opposite side بھی چھوٹا ہوگا